بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پاکستان کی فورن پولیسی کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ڈسکس کیے تھے میں نے اب لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ دوستو جو فورن پولیسی کا کوئیسن ہوتا ہے یہ سی ایس ایس پوائنٹ آف ویو اور پی ایم ایس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دوہزار بائیس میں تقریباً چار پیپرز میں تو اس نے فورن پولیسی کا پوچھا ہوا میں نے خود ان پیپروں میں بیٹھ کے یہ کوئیسن سالو کی ہیں سی ایس ایس کے جو رنڈ فیر کا ٹاپک تھا اس میں بھی اس نے فورن پولیسی کو ٹچ کیا اس نے پلیٹیکل سائنس میں ٹچ کیا اس نے اس کے علاوہ جو تھا پاکستان افیر کا کوئیسن اس میں اس نے پاکستان افیر کے پیپر میں اس نے فورن پولیسی کو کیا اس کے علاوہ ایسے میں اس نے ایڈبینشن کوچھ ہوئی تھی تو دوستو فورن پولیسی بہت 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 امپورٹن ٹاپک ہے تو اگر آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی میں ایک دفعہ اس کا تھوڑا سا آورویو دے دیتا ہوں کہ اس میں میں نے آپ لوگوں کو کیا کروایا تھا دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے بڑی ڈیٹیل سے یہ سبھی چیزیں دیکھی تھی جو کہ یہ آوٹلائن میں میں نے دکھائی ہے فورن پولیسی کو ڈیفائن کیا پھر ہم نے یہ آوٹلائن ساری سٹیپ بائی ون بائی ون سبھی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور یہ بہت اچھا مٹیریل ہے آپ کے لیے اس کوئیسن کو ہینڈل کرنے کے لیے اور پاکستان بلکہ کوئی بھی فورن پولیسی کو کئی کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے بھی تو دوستو آج ہم بہت ہی امپورٹن فورن پولیسی کے جو ڈیٹرمینٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو نیکس ویڈیو ہماری ہوگی وہ فورن پولیسی کے جو ڈیٹرمینٹس ہیں جس میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ڈیٹرمینٹس آتے ہیں وہ ہم یعنی فورن آتے ہیں وہ دونوں ہی ہم ڈیٹیل سے کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آج ہم کرنے لگے ہیں جی تو ڈومیسٹک ڈیٹرمینٹ آف فورن پولیسی تو جو ڈومیسٹک ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کی فورن پولیسی کے ڈیٹرمینٹس یعنی اس کے مناثر ان میں سے سب سے پہلا آتا ہے ملٹری کیپابیلٹیز جو سیکنڈ نمبر پہ دوستو آتا ہے یہ میں نے آور لائن بنائی ہوئی ہے آپ بھی کوشش کیجئے گا ایسے میں تو نہیں آور لائن الگ ہوتی ہے اور جو آگے آپ پیرا گراف بناتے ہیں لیکن قویسن میں آپ پیرا گراف میں بھی یہ ہیڈنگ دوبارہ آپ دے سکتے ہیں اور آور لائن بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سی ایسے میں ہر قویسن ہی جو ہم لکھتے ہیں وہ ایسے ہی کی طرح لکھنا جاتا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹوانٹی فائیو ہنڈرڈ ورڈز کی اور اس میں آپ مطلب ہیڈنگ نہیں دے سکتے لیکن آپ قویسن میں ہیڈنگ دے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے آپ کو ہی فائیو ہنڈرڈ پلاس میں اپنا آنسر دے سکتے ہیں تو دوستو آج چلیں ہم آج کے ٹاپک کو سٹار کرتے ہیں ڈیٹرمیننٹ اصل میں ہوتے گئے ہیں ڈیٹرمیننٹ دوستو وہ اناثر ہوتے ہیں وہ عوامل ہوتے ہیں جو کسی بھی کنٹری کے فارن پولیسی بنانے میں ان کا بہت عام کردار ہوتا ہے تو بہت زیادہ دومیسٹک اور فارن ڈیٹرمیننٹس ہیں ہم پہلے دومیسٹک کریں گے پھر فارن ڈیٹرمیننٹس کریں گے جن کا کسی بھی کنٹری کی پولیسی میکنگ میں یعنی پولیسی میکنگ میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو میں نے آپ سے بتایا کہ ہم اس ویڈیو میں جو ڈیٹرمیننٹس ہیں فارن پولیسی کے دومیسٹک جس میں ملٹری ایکانومک کنڈیشن ٹائپ آف گورنمنٹ گلوبل دیٹرمیننٹ فارن پولیسی گلوبل دسٹریبیشن آف پاور اور جیو پلیٹیکل فیکٹر یا جیو سٹریٹیجک یعنی پوزیشن کسی کنٹری جو کہ فارن سیکٹر میں آتی ہے تو وہ ہم ڈٹیر سے ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک دیٹرمیننٹ ہوتے ہیں اس میں ملٹری کیپابیلٹی آتی ہے ایکانومک دولمنٹ آتی ہے ٹائپ آف گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ یعنی ڈیموکریٹک ہے یا اس کے اندر جناب ڈیٹیٹرشپ ہے یا اس کے اندر جیسے کہ سعودی ایرابیہ ہے یا کچھ موالک ہیں ان کے اندر آپ کو بتا ہے کہ جو ایتھوٹ تیڑین یعنی سسٹم ہے اس کے اندر وہ منارکی سسٹم آف گورنمنٹ ہے تو وہ بیو ڈیٹرمیننٹ ہوتے ہیں بہت بڑے کسی بھی کنٹری کی فارن پولیسی کی کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ملٹری کیپابیلٹی کو دیکھ لیتے ہیں دوستو کسی بھی کنٹری کی جو ملٹری کیپابیلٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو جتنے بھی مطلب ماہرین کی رائے ہیں وہ ان کے مطابق کے بہت زیادہ انفلینس ہوتا ہے پولیسی میکنگ میں جو اس کی ملٹری کیپابیلٹی کا تو تو وہ بہت زیادہ اس کی فورسز کا ہاتھ ہوتا جس کی میں آپ کو دو اگزیمپل بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ جو صدام سین نے جب نائنٹین نائنٹی میں ایم سی کیوزیاد کر لیجئے گا پوچھا جاتا ہے کہ کب مطلب قویت پہ حملہ کیا تھا تو نائنٹین نائنٹی میں کیا تھا تو اس دنیا کی فورت بڑی جو پاور تھی یعنی ملٹری تھی اس وقت عراق تھی اور عراق نے اپنے اس پاور کو یوز کرتے ہو کیوزید کے یعنی آئل فیلز جو کہ دنیا میں اس کی نائنٹی فائب پرسن جو جی ڈی پی کا پارٹ اس کے آئلز کے ریزروز ہیں ان پہ انہوں نے یعنی کبضہ کر لیا تھا اور اس کو پھر آپ نے دیکھا کہ اب عراقی جو مطلب اس کی ایک پاور تھی ملٹری اس کو کانٹر کرنے کے لیے جو یو ایسے نے ملٹری جو اس کی پاور اس سے بھی زیادہ تو اس نے مطلب ان کو وہاں سے بیلیج رینٹ کر دیا تو سیمیلرلی پاکستان نے جو ملٹری آپشن ہے گیس انڈیا کے اس سے پاکستان لبریٹ کرتا ہے اس کی وجہ بھی اگر آپ کو دیکھی جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ماہرین ماہرین ان انٹرنیشنل بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کی نار چوز ملٹری آپشن گیس انڈیا تو لبریٹ کشمی گیون انڈیا سپیریئر ملٹری تو انڈیا کی آپ کو پتا ہے جو دنیا کی بڑی بہت بڑی فورس ہے انڈیا کے پاس تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ وہ اس مطلب جو ہے اپنی جو فارن پالسی بناتا ہے وہ اس پوائنٹ سے یہ نہیں کہ پاکستان خدا نہ خاصا کہ اگر ملٹری کوئی آپشن آتا تو پاکستان اس سے مطلب اس کا سامنا نہیں کرے گا اصل میں اس پوائنٹ او بیو سے انڈیا کی انڈیا مطلب اس معاملے میں سپیریئر اس کے پاس مور سٹرونگ آرمی ہے دنیا کی لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس بھی بہت دنیا کے بہادر مطلب فائٹر ہیں ہمارے پاس بہترین ہماری فورس ہیں لیکن پاکستان پھر بھی مطلب ان کی جو ایک انٹرنیشنل فیکٹر اس کی بیت پاکستان بھی اس معاملات کو دوستو دوسرا بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے فورن پالیسی کا یعنی دیٹرمین ہوتا وہ ایکانومی کنڈیشن ہوتی کسی کنٹری کی آپ اس میں پاکستان کی بھی ایکزیمپل دیں گے لیکن اس میں ہم پہلے اس کو ڈسکس کریں گے ہوتا کہتے ہیں آپ دیکھیں سیکنڈ موس امپورنن دیٹرمین فورن پالیسی میکنگ میں جو ہوتا با ایکانومی کنیشن آف سٹی ہوتا ہوتا این دیس رکار این ایک 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 دیویل سٹی جو ہوتی 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 ایک 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 دیویل 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 جیسے ہی وہ ان کو آرڈر ملتا وہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں اپنی کچھ مطلب کر لیکن یہ فیکٹر کو اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ میں نے یہ جیسے 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 دیویل 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 لیکن یہ ایک 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 فرم پولیسی تو لیڈرز کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑا ڈیپین کرتی ہے دوستو ٹائپ آف گورنمنٹ بڑا ایمپورٹن سیکٹر ہے تو دیموکریٹک جو سیسٹم ہوتی گورنمنٹ اس میں پبلک اوپینیون انٹرس گروپ اور جو ماس میڈیا ہوتا وہ اس کا بہت انفلوکریٹس ہوتا پولیسی میکنگ جیسے پاکستان جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ ساتی ہے تو میڈیا بہت زیادہ ایکٹی ہوتا ہے اس کے لابہ عوام کی رائی کو بڑا دیکھا جاتا ہے تو این دیموکریٹی پبلک پبلک پینیون جو پریفرنس مطلب اس مینٹر کو بہت کنسرن کیا آتا ہے تو دس دیفرنس دیفرنس دن ہوتی پیاری 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 چوائی جو ان کنٹراس ٹو ان ورڈ کب بہت ہاں رکھی گا جب آپ دو کمپیاری دن کرتے ہیں تو بہت ہی بہت ہی پیارا ورڈ ہوتا کنٹراسٹ کب یوز کر سکتے ہیں جو ایتھو 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 ریجیمز ہیں جیسے سعودی ایرابی ہے تو میک ڈیسیزن مور ریپرلی انشورن دیمیسٹک کمپلائنس دیر ڈیسیزن بات دیز گورنمنٹ آر آفن لیس ایفیٹی بی ان فارمنگ آر انویٹیو فارم پولیسی بی آف سب آر دی پر ویسی آف دی دی تو دوستو اس کے بات دی بات جو اسی کا پارٹ ہے فارم پولیسی کے دی مینن کا وہ ہوتا ہے جی فارم پولیسی میں گلوبل دی مینن اب گلوبل جو جو اور ایکسٹرنل دی ترمیننٹ ہوتے ہیں فارم پولیسی میں انکلیوڈ آل دی اکٹیوٹی تی دی بی آئند ستی بورڈر تو ای تی ای 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 دوستو فیکٹر سچ جی 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 دیکھا ملٹری آئیانس انٹرنیشنل لیول میں دیکھتے ہیں لیول آف انٹرنیشنل ٹریڈ جو سم ٹائم پروفانڈلی ایفیق دا چوائیس ای پولیسی دی میکرز جو ہم پیارا گراف میں جو میجر فیکٹر دیکھیں گے مطلب کسی بھی انٹرنیشنل جو گلوبل فیکٹر ان میں سے ایک فیکٹر دی دوستو گلوبل دنیا میں جو پاور ہیں وہ کس طرح ان کی دنیشن ہوئی ہوئی ہے سیکنل ہم دیکھیں گے جو سٹریج جو پوزیشن ہے بہت بہت ایمپورنٹ ٹرم جو جس کو آپ مطلب پریٹیکل جارگن یا انٹرنیشنل آئی آر جارگن بھی کہتے ہیں جانی پولاری یونی پولر بائی پولر ملٹی پولر یہ بڑی ٹرمز ہیں تو ان کو تھوڑا سا آپ ان کا حون ہونی چاہیی اور آپ اپنے یعنی انٹریو میں اور اپنے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو دیسکرائب دا گلوبل سسٹم اور سٹیٹس سکولر یوز ترم پولیرٹی دیکھانا میں نے کہ یہ سکولر یونی پولر سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس میں صرف ون میجر اور دومیننٹ فیکٹر ہوتا جیسے کہ آفٹر دا یو ایس آس آر کی مطلب جو کلیپس کے باد دنیا میں یونی پولر سسٹم آگئے یعنی امریکہ بہت بڑا سٹرانگ آیا لیکن اب پھر چائنہ کے امرجن کے باد یونی پہ پولارٹی ختم ہوتی جا رہی اور بائی پولر سسٹم آتا جا رہا ہے تو بائی پولر سٹیم ملٹی پولر سسٹم بلکہ بائی پولر سٹیم رشیہ بہت بڑی پور دوار دوار امرج ہو رہا ہے تو ملٹی پولر سسٹم کونٹین ثری اور مور سچ پاور سکن سانتر تو دو 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 پولر سٹیم جو ہوتی ہے اس کو رفر رفر دو 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 پاور سٹیٹ کیس طرح ان کو الائن کرتے ہیں اس کو پولر 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 فار ایمپل کہ ایک ہائیلی پولارائز جو سسٹم ہے جو سمال اور میڈیم سٹیٹ جو ہیں وہ فارم فرم لائن سو دو 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 جس کی ایمپل یورپی یونین کی لے سکتے ہیں وہ مطل اپنے آپ کو انہوں نے بقیدہ طور پر جو یو ایس ای کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوا جس کو نیٹو بھی بولا جاتا ہے ابھی بھی جب رسیہ نے یوکرین پہ تک یا تو فین یونی پولر تھا امریکہ تو آپ نے دیکھا اس نے پہلے یہ افغانستان پہ ٹیک کیا ایک مطلب بائی نیم آف دو وار اور ٹیرر پھر اس نے اراغ پہ کیا پھر اس نے شام پہ بہت زیادہ ایریا میں اس نے کی مضائل ٹیک کی اس کے علاوہ ایران پہ انہوں نے حملے کیے تو یونی پولر جب تک وہ رہا ابھی بھی اس کی یونی پولاریٹی مطلب وہ اپنے کو یہ کہتا لیکن اب اس کو یہ سسٹم یونی پولر سے ملٹی دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے یعنی گلوبل میں ہوتا جیو پولیٹیکل فیکٹر یا جس کو جیو سٹریجک پوزیشن کہتے ہیں تو دوستو یہ بڑا امیریکہ سٹریجک پوزیشن ہے تو جیو سٹریجک لوگیشن اور پوزیشن آف سٹیٹ ہوتی ہے آدھر سٹیٹ کے لحاظ انٹرنیشن بیچواز کی اور تھراؤٹ تھراؤٹ آؤٹ موس آف آف آلی ہسٹری بیگوز واس آوشن سپریٹر ایٹ فام دا پوٹینشل ترہیٹ یورپ آئین ایش تو آپ کو پتا وہ اس کے جتنے بھی اردگیت تو پورا ایو ایس سی ہے یعنی اوشن ہے تو وہ کو ایک جیو سٹریٹیجک یعنی سٹرنث مل گی جس کی وجہ سے اس کو مطلب کوئی اس کا مطلب نیبر نہیں نیبر سٹیٹ سے اٹیک کرنا اس پر حسان نہیں رہا تو اس کو یہ بہت بڑا اس کے پاس ہے جیو پر دنیا کی بڑی آلوی پاور بیٹی ہوئی دوسرے بورڈر پر انڈیا ہے جو آپ نے آپ کو دنیا اسیا مطلب مرڈنگ پاور کہہ رہا ہے تو دوستو اس کے پرمیٹر دا یو ایس تو گرو انڈرسٹریل جائنٹ کے طور پر مرج ہوا لیشن فورن پالیسی فار مور دن ون فیفٹی ہے تو جس کی وقت دنیا میں دیکھ لیں کسی بی فیل میں دیکھ ویڈیو دیکھ اتنی زیادہ مونٹینیوس ویڈیا ہے کہ اس کو مطلب ایک توپوگرافی کلی یعنی وہ ڈیفینڈ ہو گیا ہے تو سیمیلرلی مونٹیننگ تیسرا جو گلوبل فیکٹر یعنی سٹیٹیج میں ہوتا مینٹیننگ اٹانومی جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا بھی جو یعنی بریٹر lochuck گیا لگو ڈیو بی seat ڈیو ڈیو PR ڈیو ڈیو فل انٹیگریشن انٹو دا یورپی یونین دستہ پریزنس آف دنیو نیچرل فرنٹیئر پروفارنلی گائیڈز پولیسی میکنگ جوائس تو دوستو یہ تھے مین ریٹرمیننٹ جس میں ہم نے ڈومیسٹک اور گلوبل پڑے بڑا امبورٹن ریٹرمیننٹ کا پولیٹیکل سائنس میں یہ قرصہ آیا ہوا تھا پی ایم ایس میں بھی آیا ہوا تھا تو آپ اس کو ضرور کریں اور اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی پلیس لائک کریں دوستو سے شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں انشاءاللہ پاکستان فیر کے اور بھی بڑے ہوت ٹاپکس جو اکے ہیں وہ میں انشاءاللہ ریسینٹلی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو سی ایس 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 میں ان آٹلائن کو دیکھ کے کوئی بھی قیسٹن کو ہینڈل کرنا اس ٹاپکس سے لیٹر کا سامل گئے اپنا خیال رکھیں فی مانے اور اپنی رائے دیں انشاءاللہ